بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرکس صاحبہ بس 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 شکریہ شکریہ ڈرکس صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لاہور کے ورکرز کو بلایا منارے پاکستان کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ بلاقات ہو رہی ہے ورکرز کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا جی بس شکریہ شکریہ ڈرکس صاحبہ بس 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 میں آپ کا آپ کو مبارک دیتا ہوں ڈرکس صاحبہ کہ آپ نے اب تک تقریباً پچاس لاکھ خاندانوں کو پنجاب میں ہیلت انشورنس کاٹ دیا یہ آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں میں دیکھیں اب سننا ہے صدیق خان چپ 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 سننا ہے میری بات اچھا اب دیکھیں جی میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ وعدہ آپ کو پورا کر کر دکھاؤں گا اور وہ کیا تھا کہ میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشن ٹائگر بنائیں گے میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے اور جو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول وہ یہ انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے اور جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میہ ہاسپٹل میں ایک ایک آدمی دوائیے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا بھائی اس کا کینسر سے مار رہا تھا اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیے میں نے ساری لے لیں تو جب وہ اس نے جو اسسسٹن تھا ڈاکٹر کا اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے تو میں آج تک اس کی شکل پہ امہ یوسی نہیں بھول سکتا جو تکلیف تھی اس کو سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مار رہا تھا تو اسی ہے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ پدلا نہ وہ میں دیکھتا نہ کینسر ہاسپٹل بناتا نہ کینسر ہاسپٹل بنانے کی پوری جد و جید میں لگتا اور نہ ہی پھر آخر میں پولٹکس میں آتا کیونکہ یہ جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے آپ کو سمجھ آجاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری سٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا جو پرواہ نہیں کرتی ان کی تو جب ہمیں حکومت ملی پہلے ہم نے یہ پختون خواہ میں جب ہماری پروینشل کورنمنٹ تھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع کیا اور وہ اگر میرے سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی وجہ کہ پختون خواہ میں ایک حکومت کو وہ ایک ایک باری دیتے ہیں صرف اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی دو تہائی اکثریت تھی پختون خواہ میں اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ آج آپ تھوڑی دیت ایک سننا ہے بڑا ضروری سننا یہ باتیں باتیں سنیں ذرا تو پختون خواہ کے اندر جب انہوں نے دو تہائی اکثریت دی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کارڈ سسٹم تھا پہلی دفعہ ایک عام گھرانے کے پاس ایک کارڈ آیا کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا تھا اپنے بچوں کا اس سے پہلی دفعہ وہاں ایک لوگوں کو سمجھ آئی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فلائی ریاست دیکھی وہ ریاست کیا تھی کہ ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ سرکاری ہسپتال میں جائے سارا علاج اس کا مفت ہوتا تھا اس کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے تھے مفت تعلیم اور اچھی تعلیم وہ اگر بے روزگار ہوتا تھا اس کو پیسے ملتے تھے آن امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے اور وہ اگر عدالت میں جاتا تھا تو اس کو لیگل ایڈ ملتی تھی یعنی سرکار پیسے دیتی تھی اس کے وکیل کو اس کی دفاع کرنے کی عدالت میں یہ ہے ہمارا موڈل یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف جس کی طرف ہم بڑھائی ہیں مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپگیڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائٹ پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں میں گائی ہے وہ کہتا ہاں میں گائی ہے کدھر گیا جی نیا پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان یہ پلان کر کے یہ پلان کر کے ہو رہا ہے جو بھی جانتا ہے کہ سفر جو ہمارے سامنے تو ایک ہی موڈل ہے مدینہ کی ریاست کا وہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے دن ہی مدینہ کی ریاست نہیں بان گئی وہ ایک سفر تھا تین چار سال تک تین چار سال تک مدینہ کی ریاست بڑی مشکلوں میں تھی مسلمانوں کی سروائیول مشکل میں تھی جنگ عود جنگ خندق مشکل وقت ہے مشکل سروائیول کیا لیکن اس کے بعد اسی ریاست دنیا کی تاریخ بدل دی تو وہ ہی ہم اسی راستے پہ چل رہے اور یہ جو آج ہیلتھ کارٹ دیئے اور انشاءاللہ تقریباً ساٹھ لاک ستر لاک بہتر لاک خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے یہ اسی راستے کا اس طرف کا سفر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر سال ہم اور قریب جائیں گے جو ایک فلائی ریاست ہم نے بنانی ہے پاکستان کو اس کے اندر سب سے پہلے جو کمزور طبقے ہیں ان کو ہم نے اٹھا رہا ہے اور پہلی چیز ہیلتھ کارٹ اچھا ہیلتھ کارٹ کا دوسرا سن لیں کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل طور پر ساری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں جو بھی میڈیکل اکپنٹ باہر سے پاکستان میں کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے یہ کیوں اٹھا ہی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہسپتال بنائیں جتنے بھی ابھی ہسپتال کم ہے سرکار نہیں بنا سکتی عامہ لوگ آئیں اور ہسپتال بنائیں اور یہ جو ہیلتھ کارٹ ہوگا کوئی بھی غریب آدمی جس کے پاس ہیلتھ کارٹ ہوگا کسی ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیر ہے وہ انقلابی تبدیلی آئے گی یہ بلکل بدل جائے گا آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری عبادی ہے اس پہ بہت زیادہ ہسپتال چاہیے اور جو ہم نے اب یہ قدم اٹھائے ہیں ہم نے انسینٹیوز دیں گے لوگوں کو کیا کہ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر ہسپتال بنائے تو یہ ایک دوسرا قدم ہے اور ہیلتھ کارٹ اور وہ مل کے ان کے لیے بھی انسینٹیو ہوگا کہ ہیلتھ کارٹ جا کے پرائیوٹ ہسپتال میں جب استعمال کریں گے تو ہسپتال بھی زیادہ ہسپتال بنیں گے تیسری چیز جو ہم اپنا سارا سسٹم چینج کر رہے ہیں مینجمنٹ کا ہسپتالوں کا جو ہماری ہیلتھ ریفارمز ہیں جو ابھی تک میں چیف منسٹر صاحب کو کہوں گا فسا ہوا ہے آپ کا ایم ٹی آئی ریفارمز جو ہے یہ ان کو جلدی کریں کیونکہ ہسپتال تب تک نہیں تھے ایتنا چلیں گے جب تک اس کا مینجمنٹ سسٹم بدلیں اور مینجمنٹ سسٹم کا مطلب یہ کہ جب یہ پرائیوٹ سیکٹر کی طرح چلیں جدر سزا اور جزا ہو تب ایک سسٹم کھڑا ہوتا ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے در سزا جزا نہیں ہے چاہے اچھا علاج کریں یا برا ان کو پیسے ملتے ہیں اور بچارہ جو غریب آدمی ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتا ہے اور پیسے والے لوگ پرائیوٹ ہسپتل میں اور جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ لنڈن جاتے ہیں علاج کر رہے ہیں تو عام آدمی کے لیے بچارہوں کے لیے سب سے مشکل ازال علاج ہوتا ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم نے یہ ہیلتھ رفارمز لے کے آئے ہیں اور مجھے افسوس ہے کئی لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں جی پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے یہ پرائیوٹائزیشن نہیں ہے یہ اٹانومی ہے ایک ہسپٹل کا منیجمنٹ سٹرکٹر ٹھیک کرنے کے لیے اور انشاءاللہ یہ جیسی رفارمز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں کی منیجمنٹ اسی طرح ہونی شروع ہو جائے گی جو پرائیوٹ سٹرکٹر کے ہسپتالوں کی ہوگی اور ابھی نہیں ابھی نہیں اچھا 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 جی آپ سنیں دو اور چیزیں ہم نے اب ہم نے ہم نے سن تا لو بیٹھو ہم نے اب اور کیا کرنا ہے میں نے صرف یہ مہنگائی کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں اب آپ نے سمجھ رہے کہ مہنگائی کا یہ مسئلہ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں حل کرنے کے لیے نمبر ون جو روپیہ گرے گا جب بھی روپیہ گرے گا جو باہر سے چیزیں مگوائیں گے وہ مہنگی ہو جائیں تو جب ہم دنیا کو جو ہمیں حکومت ملی تھی ساٹھ ارب ڈالر کی دنیا سے چیزیں ہم خرید رہے تھے اور دنیا کو بیس ہرب ڈالر کی چیزیں بیچ رہے تھے چالیس ہرب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو روپیہ پہ تو پریشر پڑنا تھا روپیہ دے تو نیچے جانا تھا تو جب روپیہ گرا جو بھی باہر سے چیزیں تیل گھی جو بھی باہر سے چیزیں مگوائیں گے وہ مہنگی ہو گئی تو ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ بدقسمتی سے جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں جو پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا دوسری مہنگائی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی اس میں جس طرح میں نے کہا گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنی ہم گھی باہر سے مگواتے ہیں دالیں باہر سے مگواتے ہیں تو جب روپیہ گرہ وہ چیزیں مہنگی ہو گئی لیکن کئی چیزیں مسنچینی پراتا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں پورا اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی جو بھی اس میں ملوث ہوگا اور ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھایا اسے مہنگائی کر کے کسے فائدہ اٹھایا ہے ان ساروں کا ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر اور دوسرا ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار ہوں گے اس کے لئے میں میں آخر میں اپنے سارے پرانے وکر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو آخر میں ایک بات کہتا ہوں میری ایک بات مان لینا اور یاد رکھے آج لکھ لیں کیونکہ آپ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جب بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے جب کوئی میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی جیتے گی جب وہ لوگ ہیں جو سب جانتے کہ کس طرح ہمیں کس طرح ہمارا مزاک اڑتا تھا کس طرح سارے کہتے تھے جی کہ یہ دیوانیں پھر رہے ہیں یا ٹو پارٹی سسٹم میں کوئی تیسری پارٹی نہیں آسکتی ان ساروں کو میں وہ مشکل وقت جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کو سامنے ہی رکھ کے میں اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ تحریک انصاف اس ملک میں انشاءاللہ حکومت بنائی گی میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو ستائیسوی رمضان میں بنا تھا یہ وہ پاکستان ہے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بڑا ایک عظیم لیڈر قائد اعظم اور ہمارے نظریاتی لیڈر یہ علامہ اقبال کی خواب تھی یہ میں ڈیٹھ سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ملک کتنا عظیم ملک بننے جا رہا ہے جو اللہ نے جس طرح کی اللہ نے رسورسز دی ہیں پاکستان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا انشاءاللہ یہ پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے مہینوں میں اور سالوں میں یہ تبدیل ہوگا اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا اس میں وہ جو رکاوتیں ہیں جس میں سب سے بڑی رکاوت یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شکست دیں گے ہم اور آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں عدل اور انصاف کا نظام اور یہ وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں جب آپ ہرہ پاسپورٹ لے کے جائیں گے آپ کی عزت ہوگی آج بھی آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی آپ کے ہرے پاسپورٹ کی جو ہمارے آنے سے پہلے اور آج بیرون ملک پاکستانی ہے ان سے پوچھیں کہ کیا پہلے پاسپورٹ کی زیادہ عزت تھی یا آج زیادہ عزت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی عزت بڑھتی جائے گی یہ ملک عظیم ملک بنے گا اور یہ وہ ملک بنے گا جدر باہر سے لوگ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈے آئیں گے شکریہ